جس مصطفیٰ کو میں جانتا ہوں وہ مصطفیٰ تو قبر میں مصطفیٰ کی صورت کو دکھا کر ان کے صدقے میں جنت بنا دیا جائے گا قبر کو بنا دیا جائے گا دادہ ساری دادہ ساری دادہ ساری دادہ ساری حق محمد یا محمد حق محمد حضرت حالہ بریلوی بھی کرتے ہیں توجہ روے جی تو اہٹھا زیادہ توجہ روے پیٹھ آنکے لو اے عقل مندو آقلو ان کی نظر سیدھی رہے آقلو ان کی نظر سیدھی رہے بروں کا بھی کام ہوئی جائے گا کچھ سمجھ آئی ہے نہیں آئی بورا کے نو آدھن چلے نو اہب بورا ہے بے وکو چلا ہے بے وکو بے اعلیٰ حضرت بن نبی برماتے ہیں آقلو ان کی نظر سیدھی رہے آقلو ان کی نظر سیدھی رہے چلا چلا کہندے ہو دیوانہ کہتے ہو مست پاگل کہتے ہو ہاں ہاں ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کہ آج یہ کم ہے کہ میں ان سے منصوب ہوں ہم ان سے منصوب ہیں آقلو آقلو ان کی نظر سیدھی رہے بروں کا بھی کام ہوئی جائے گا لطف ان کا عام ہوئی امر نال رل کے پڑو لطف ان کا عام ہوئی سارا نہ پڑھ سکتے ہو تو ہوئی جائے گا پڑو لطف ان کا عام ہوئی جائے گا شاد ہر نا کام ہوئی جائے گا بولو شاد ہر نا کام ہوئی جائے گا شاد ہے فردوس فردوس جان دے ہو کہ نوائے دیں خالی جنت نہیں نا خالی جنت کو کب کھا جنت بھی جس سارے تو اتلا درجہ فردوس ہے تھلے لیے جنتہ نہیں ہم تقریر کرتے ہیں کئی بندے کہتے ہیں یہ جنت کا ٹھیک ادار ہے اے ویک خون آمد رضا کے پہ آدھا ہے ہاں شاد ہے فردوس یعنی ایک دن وہ جنت کا آلہ درجہ خوش ہے کیوں کہ ایک دن ایسا آئے گا کیا آئے گا شاد ہے فردوس یعنی ایک دن قسمت خدام ہوئی جائے آلہ سبحان اللہ اوہ فردوس شاہ جی اس وست خوش ہے کہ ایک دیارے اللہ میرے بچ مستوعد غلام لہی حضور دے اور اعلا رب بھی برماتے ہیں سائلو دامن سخیقا تھاملو سائلو کچھ نہ کچھ انعام ہوئی مفلسو 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 ان کی گلی میں جا پڑو مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو باغ خلد خلد انعام ہوئی جائے گا کچھ سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی تشیر بڑا خطرناک ہے اخلا آلہ رب رلوی برماتے ہیں بادخاری کا سما بند نئے تو دو ایدی تشریف میں نہیں کرنے بادخاری جس کی مرضی ہے سمجھ لے بادخاری کا سما بند نئے تو دو شیخ دردہ شام ہوئی جائے گا غور فرماؤ غور فرماؤ یاد عبر کر کے تڑپو بلبلو مصطوان کے عبرو کی یاد لاؤ یاد عبر تصور میں لاؤ یاد عبر کر کے تڑپو بلبلو تکڑے تکڑے دام ہوئی جائے عبرو ہے تلوار کی طرح کس کی طرح اچھا بولو تلوار کی طرح جال فس جال ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہوئے چھوڑی تلوار دی لوڑے آلہ عزب ریلوی فرماتے دنیا دی کسی مسئیبت جال فس جاؤ نا اگر پیچھے نا دکھنا جال ٹکڑے ٹکڑے ہکی تلوار کر سکتی گئے اور مصطفیٰ کا عبرو ہے اور زور دیں بولو اے یا رسول اللہ تی یا شکر گر شیر چواز جاوے نعرہ رسال زرہ اور زور جمع کرو حضور جتنا زور لائے نا سنو بکشوان واس تی وہ سنو پتہ لگ جائے تیزائیں رکس کران رکس کران رکس قسم میں نے قرآن دی حضور برماتے ہیں اللہ پاک نے میراج دی رات میں ست سو ور یا کیا مانگ کے مانگ میں کیا امت اللہ مانگ کے مانگ میں کیا امت مبوبہ اور امت حضور برماتے ہیں ست سو مرتبہ میرا رب مجھے کہت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سانجے پتہ نہیں نا حضور مقام ہے حقیقت مقام مستوات نہ کوئی مولوی جان سکتا ہے نہ کوئی مفتی نہ کوئی شیخ الادیس نہ کوئی پیر نہ کوئی وقیر نہ کوئی غوث نہ کوئی کلندر نہ کوئی خواجہ نہ کوئی داتا ایک کنکول کے سنو اجے میں تھلے ستا تھے بول رہے ہوں نہ کوئی صحابی اجے بھی تھلی ستا ہے نہ کوئی نبی اجے بھی تھلی ستا ہے نہ کوئی رسول ایک باری پھر سن لو مقام مستوات کی حقیقت سے آشنائی رسول کو بھی نہیں ہے پھر میں تم کیا ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے جس کا مقام کی حقیقت رسول بھی نہیں جانتے رب نے ہمیں وہ معبوب بتا فرمایا ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ فرما سکتے ہیں ایک علکی کتھو کٹ ماری حضرت سلطان العارفین حضرت باج جزید بستامی گفت آپ ارشاد فرماتے ہیں شاہ جی کے سلسلے کے بڑے سرخیل ہیں وہ باج جزید بستامی آپ فرماتے ہیں نعایت مقام آمہ مومنہ بدائیت مقام شہیدہ ونعایت مقام شہیدہ بدائیت مقام صدیقہ ونعایت مقام صدیقہ بدائیت مقام انبیاء ونعایت مقام انبیاء بدائیت مقام رسل ونعایت مقام رسل بدائیت مقام علو العظم ونعایت مقام علو العظم بدائیت مقام مستبع ونعایت مقام محمد جز حق تعالی قص ند ند وہ فرماتے ہیں شہیدوں کے مقام کی انتہا صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے رسولوں کے مقام کی انتہا علو العظم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے علو العظم رسولوں کے مقام کی انتہا آمنہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہے رہی مصطفیٰ کے مقام کی انتہا تو مخلوق میں اسے کوئی نہیں جانتا بس اسے صرف خدا جانتا داراری صالب داراری صالب حق محمد حق محمد آرہ دیئے نہ پارہ دیئے گالہ ساری گالہ ساری اجے بچیوں گالہ کھلی نہیں ایک واری پھر سنو گالہ جے اگری سے اشارہ کر کے چاند توڑ رہے ہیں پر حقیقت ابھی بھی چھپی ہوئی ہے